اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں کے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں خوش ہوں اچھا آج کے ولاغ میں سب سے پہلے میں آپ لوگ سے ڈالر سٹور کا ہال شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ جب سے میں نے لازٹ ویک ڈالر سٹور کا ٹور میں نے شیئر کیا اپنے ولاغ میں سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں دکھا دوں جو میں ڈالر سٹور سے دکھا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہ باکس میں نے لیے تھے یہ باکس ہوتے ہیں یہ یوز تو پوٹ کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دکھیں اس کے اندر پورٹیشنز ہیں اس کے اندر مطلب دو تین ترانکی چیزیں آپ ٹال سکتے ہیں لیکن یہ میں نے لیے ہیں اپنی جوڑری کو ارگنائز کرنے کے لیے اس کے اندر پورٹیشنز میں سٹ کروں گے تو آپ کو دکھاؤں گے کہ کس طرح سے ان کو میں نے یوز کیا اس کے بعد میں نے لیے یہ کافی ٹیبل مات ہوتے ہیں لیکن ان کو میں نے کئی اور یوز کرنا تھا کسی اور وجہ سے میں نے لیا اور وہ شاپ تھی نا جس کا میں نے آپ لوگوں کو ٹور کروایا تھا وہ ون ڈالر شاپ اور ون پاؤنڈ شاپ تھی مطلب وہاں پہ کچھ چیزیں ون ڈالر کی تھی کچھ چیزیں ون پاؤنڈ کی تھی تو یہ جو ہے نا یہ ٹو میٹس ہیں ٹو میٹ کا سیٹ تھا اور یہ مجھے ملا ہے ون پاؤنڈ کا مطلب ایک جو ہے وہ ون ہنڈڈ کے تو اس طرح سے بھی کچھ چیزیں تھی جو وہاں پہ دو دو کے سیٹ تھے اور وہ ون پاؤنڈ کا سیٹ ملتا تھا مطلب ایک چیز جو تھی وہ ہنڈڈ کی تھی تو یہ میٹ مجھے بہت ہی پیارے لگے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے گئے نا کلر فل سے اور دیراز سے جو میں نے کچھ چیزیں مگوائی تھی ان میں میں نے آپ کو دکھایا تھا نا ایک میں نے ہیڈ بارڈ میں مگوائی تھا تو وہ میں نے اسی لئے مگوائی تھا کہ جس طرح کا میل لینا چاہی تھی نا وہ مجھے ڈالر سٹور سے نہیں ملاتا حالانا کہ ڈالر سٹور پہ تھے کافی سارے لیکن یہ دیکھیں اس طرح سے انہوں نے پیکٹس بنائے ہوئے تھے اور اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئے ہر طرح کا مطلب ایک ایک ہے لیکن وہ چیز نہیں تھی جو مجھے چاہیے تھا مجھے تھوڑ سے پرنٹیڈ اور یا ڈالر سٹور پہ جائے تھے تو یہاں پر یہ تھے سارے ایک یہ تھا کلپ ٹائپ کا اور ایک بلکل بلین بلیک کلر میں ہے اور یہ دیکھیں ایک یہ ہے فلاور والا یہ پھر میں نے پورا پیکٹ لے لیے مین کا کچھ ہے وہ بیٹی کے لیے یوز ہو جائیں گے کچھ میں یوز کیا دوں گی اور یہ دیکھیں ایک اس طرح سے ہے اس کی یہاں پر بو بنی ہوئی ہے یہ سارے ہی آج کل چل رہے ہیں سارے انہیں اور یہ والا ایک ہے یہ پورا فلاور والا ہے یہ بیٹی کے لیے مین کا اس کو اچھا لگے گئے اور ایک اور یہ والا چینہ یہ اس طرح سے نیٹ میں تو اسی طرح سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیکٹس بنے تھے اس کے اندر یوں ہیں اور ایک اک ایک دیفرنٹ ڈیفرنسے تھے یہ پورا پیکٹس بیٹی کے لیے مین کا مل رہا ہے لیکن اگر پاہر سے آپا اچھا لیے، باب رویٹی کے لیے ہوئی لیکن اگر آپا پیکٹس بھی اپنے لیے لینا اپنے اندر یوں ہیں تو تقریبا آپ کو ہماری 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 بھی ملیں گے کم سے کم جس طرح میں نے در آل سے مجھے تو وہ ہماری 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 اس طرح سے مال رہ السلام اور آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا وہاں سے میں نے سپیشلی برڈے کی شاپنگ کرنی تھی پیٹی کے لیے اور برڈے جو ہے بیٹی کی وہ تھوڑا سی لیٹ ہو گئی کیونکہ پہلے بیٹی بیمار ہو گئی تھی اس کے بعد پھر ریلڈز میں شادی آ گئی اور شادی ختم ہوئی تو شادی پر جو گیسٹ وگیر آئے تھے وہ پھر ہمارے گھر آگے کچھ دن کا ان کا سٹیئر تھا ہمارے گھر تو کافی بیزنی سکیزل چل رہا تھا اس وجہ سے تھوڑا سی لیٹ ہو گئی لیکن سیلبریٹ میں لازمی کرتی ہوں کیونکہ یہ ہی بچوں کی ممیوریز ہوتی ہیں اور میں کسی کو بلاؤں یا نہ بلاؤں کچھ زیادہ ریجمنٹ کروں یا نہیں کروں لیکن میں اس کیلئے ایک اچھا سا ڈیکور کر کے اور برڈے لازمی سیلبریٹ کرتی ہوں چاہے ہم لوگ خود ہی ہوں تو اس کی پرڈے کا جو بلاؤں ہے جو میں نے کیا تھا وہ انشاءاللہ میں رمضان کی بات شیئر کروں گی یا دیکھوں گی رمضان کی بیٹ میں اگر میں جو ٹائم ملا تو میں تب شیئر کر دوں گی کیونکہ اب بھی رمضان والے کافی ولاؤں ہیں جو آپ لوگ ساتھ میں نے شیئر کرنے ہیں پھر یہ ایک نیل پینٹ میں نے وہاں سے لیا تھا تو میں آپ لوگ کو بتا رہا رہا تھا کہ وہاں سے آپ لوگ میک اپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ چھوچی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں آپ لوگ بلکل جو بیسک ہے مطلب کوئی کریم بغیرہ ہے نائٹ کریم ہے ڈے کریم ہے یا جو بیس ہوتی ہے اس طرح کی چیز آپ لوگ مت لو جو پوری سکن پر آپ نے جوز کرنی ہے لیکن اس طرح کی چھوٹ چیزیں لے سکتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں تو بیس اس طرح کی ایک دو چھوٹ چیزیں میں نے بھی لی تھی وہاں سے اور یہ دیکھیں یہ میں نے لیا تھا سکربر تو یہ میں نے لیا تھا فیس کربر سمجھ کے ایک فیس کیلئے بھی سکتے ہیں لیکن یہ مجھے تھوڑ سا ہرٹ لگ رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ فیس کیلئے ہیں ایک اور ہوتا ہے وہ دیش واشنگ کیلئے ہوتا ہے تو آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ دیش واشنگ والا ہے یا فیس والا ہے اور یہ جو باسکٹس ہیں تینوں یہ بھی میں نے بہن سی لی تھی یہ تھی ون ون پاؤنڈ کی مطلب 200 ایچ اور کالٹی ڈالرہ سٹو پر جو ہلکی ہے ان کی کالٹی ہے ہی ہوتی ہیں تو یہ بھی کچھ برڈے کے چیزیں ہیں یہ فیسے سی لکھا ہے ہی ہے اور اور یہ برڈے والی ہی ہے اور یہ برڈے کے کینڈل ہیں اور کافی سارے ہم نے اس کے وہاں سے ٹوائیز لیا تھے بلکہ اس سے کہا تھا اب خود سے سلیک کرو ساتھے اور انہیں چار پانچے لیا تو ٹوائیز بائٹ نہیں کرتے ہیں تو بیس نہیں جلتا کہ وہ وہے ہی پہ کھولیں تو وہ تو اس نے آتے ساتھ اوپن کہہ لیے اور یوز ویرا کہہ لیے اور جب بھی میں ڈالر سٹور پہ جاتی ہوں تو میں کچھ اور لوں نہ لوں لیکن یہ جو چھوٹے ٹاول وہاں پہ لگے ہوتے ہیں یہ میں لازمی ایک لے لیتی ہوں تو ابھی مجھے دیکھ کے یاد آئے کہ لازٹ ٹائم بھی جب میں نے ڈالر سٹور کو حال آپ لکھ ساتھ شیئر کے تھا تب بھی میں نے سرنگ ایک چھوڑا ٹاول لیا تھا اور اس طرح بھی میں نے لیا ہے تو یہ جو ٹاول ہوتے ہیں ان کی قوالٹی اچھی نہیں ہوتی اس لئے یہ ورن ڈالر کے ہوتے ہیں تو ان کو میں ایدا ٹاول تو یوز نہیں کرتی لیکن ان کو میں ڈالر سٹور پہ لیتی ہوں اس لئے جب بھی میں جاؤں تو میں ایک لے لیتی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے کچھ پنے ویرا لینی تھی اپنے لیے بھی اور بیٹی کے لیے بھی کیونکہ ریلٹرز میں شادی تھی تو اس کے لئے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی تو وہ فنے میں نے کہیں پہ کسی ڈالر سٹو پہ دیکھی تھی لیکن اب بھی جس ڈالر سٹو پہ میں گئی ہوں تو وہاں پہ مجھے نہیں ملی تھی وہ سب چیزیں پہ میں نے باہر ایک لوکل مارکیٹ سے دے لی تھی اور وہ چیزیں مجھے بان وان ڈالر سے بھی کام کی ملی ہیں چیزیں ملتی ہیں تو یہ دیکھیں یہں اس میں نے کام کی بیٹی کیونکہ بچوں کو کام کرنا ہی بہت مجھے ہوں چیزیں مجھے کیا ہوں تو یہ میں نے کیا ہے اور یہ بہت مزی کی ہے یہ اس طرح سے پریس ہو جاتی ہے اور پہ مانا میں نے کچھ سوی دیکھتے وقتا میں ہے کہیں ان کے ساتھ بیچ میں ہوں اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں تو یہ ہے اور کچھ پنے میں نے کیوں تھی اور ایک پرسوالی جو بہت چال رہی ہے آج کار آپ کو بتا ہے اور انسٹا کے کچھ پیجز پر میں نے دیکھی تھی اور یہ مہنگی لگی تھی اور یہ مجھے دو ملیاں صرف 100 روپیز کی اور یہ کچھ کچھ کٹن برڈز اور یہ پینے اور یہ دیکھیں یہ والی کیوٹ سے پینے تھی یہ میں نے بیٹی کے لئے لی اور ایک جی والی پینس تھی یہ اتنی پیاری لگ رہی تھی تو یہ میں نے دو سیٹ لے لیے بیٹی کے لئے اور ایک اپنے لیے اور اس کے علاوہ یہ جو بیسک ہیئر پینس پونیاں اور کچھل تغیرہ ہوتے ہیں یہ تو جتنے بھی ہوں گھر میں کام ہی لگتے ہیں آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ ایک تفہر ہم لوگ یہ چیز لگاتے ہیں یا تو وہ کچھل تغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں یا تو پونی اور پینس ہوں تو یہ میں نے اس طرح سے کپی تاری ہیئر پینس اور کچھل تغیرہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لے لیے کیونکہ مجھے بھی آپ چاہیے ہوتے ہیں اور بیٹی کو بھی چاہیے ہوتے ہیں تو جتنے بھی ہوں گھر میں مجھے تک کام ہی لگتے ہیں اور یہ ایک بڑے مزے کا ہائی لائٹر یہ بھی میں نے ڈالر سٹور سے لیا تھا یہ دیکھیں اس کے اندرک بار شیئرز ہیں اور ابھی جو شادی تھی نا ریسنٹی اس پر میں نے یہی یوز کیا اور اچھا اس کا ریزلٹ تھا یہی میں آپ لوگ سے کہہ رہی تھی کہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہم لوگ لے سکتے ہیں لیکن بلکل جو پیس ہیں وہ آپ لوگ مات لیں اس کو آئیس پر بھی یوز کیا سکتے ہیں میں نے خود بھی اس کو آئیس پر یوز کیا تھا اور ایز ہائی لائٹر پر میں نے اسی کو یوز کیا تھا تو دونوں میں مجھے تو اس کے ریزلٹ بیس لگیں تو چھوٹ چھوٹی سی پروڈکس ہم لے سکتے ہیں وہاں سے ہوتے تو ریپلیکاس ہیں لیکن اس کا ریزلٹ اگر اچھا ہے تو وہ چیز تو پھر یوز کی جا سکتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بس یہ چھوٹی سی ہجاب پین میں نے لی تھی مجھے بڑے کیوٹ سی لگتی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مجھے بڑے کیوٹ لگتی ہیں تو یہ سب چیزیں جو میں نے ڈالر سٹور سے لی تھی اور شادی کے وجہ سے جو چیزیں میں نے پاہر سے پھر لوکل لی وہ بھی میں نے آپ لوگ کو دکھا دی ہیں اس کے بعد ابھی یہاں پر ٹائم مہار تھا دینر کا اور دینر میں ایسا میں میں بناتی پکوڑے کیونکہ ہزمینڈ کا پکوڑے بہت ساتھ ہیں تو ہماری گھر میں ہر دوسرے تیسے دن پکوڑے بن رہی ہوتے ہیں لیکن میں پھر ہر دوسرے تیسے دن پکوڑے نہیں کھاتی میں کبھی کبھائی کھاتی ہوں تو میں اس طرح سے کرتی ہوں جس دن پکوڑے بنتے ہیں اس دن پھر میں ساتھ میں اپنی کوئی فیوریٹیز بنا لیتی ہوں اپنے لیے ویٹیبل رائز یہ تو میرے آل ٹائم فیوریٹ ہیں ساتھ ساتھ میں رائز بننے کے لیے تو جتنی دیر میں پکوڑے ریڈی ہوئے اپنے دیر میں ساتھ ساتھ میرے رائز بھی ریڈی ہو گئے تھے اور بیٹیبل رائز میں بناتی کس طرح سے ہوں باقی تو سیم وہی میتھڈ ہے جس طرح سے آپ لوگ بناتے ہیں جس طرح سے نار میری لوگ بناتے ہیں لیکن اینڈ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں بند کو بھی بلکل آپ کو بتائیں کہ بہت چلتی ہے جب ساری بیٹیبلز بھونتی ہوں اس ٹائم پہ ایڈ نہیں کرتی اس کو میں بلکل ایڈ کرتی ہوں دم دینے کے بعد ایڈ پہ ایڈ کرتی ہوں پانچ منٹ کے لیے اس کو دم دیتی ہوں تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس ٹائم پہ ایڈ کرتی ہوں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بلکل نارم نہیں ہوتی بلکل کھڑی کھڑی سی رہتی ہے تو وہ پھر بہت مزے کی لگتی ہے جس طرح سے فرائیڈ رائس میں ہوتی ہے یہ اس طرح کی کھڑی سی رہتی ہے بلکل بھی غلطی نہیں ہے ابھی یہاں پہ میں نے سمپلی ان کو دم دیتی ہے اور بلکل ایڈ پہ پانچ منٹ رہ جائیں گے اس طرح پہ میں اس کو اپن کروں گی اور اس میں بان کو بھی ایڈ کرتی ہوں یہاں پہ یہ گرین چٹنی پہ میں نے بنا لی پکوڑوں کے لیے اور پکوڑے بس میں تقریباً ریڈی ہو گئے اور پکوڑوں کے جب میں آلو کٹ کرتی ہوں تو تھوڑے سے اس میں سے آلو میں نکال کر رکھ لیتی ہوں اور جب بالو خالی ہو جاتا ہے بیسن والا تو اس میں پھر میں وہ آلو ڈال کی اور ان کو مکس کرتی ہوں تو بلکل ہلکا ہلکا سا ساتھ میں بیسن لگ جاتا ہے آلو کے اوپر اور وہ پھر میں اس طرح سے فرائے کر لیتی ہوں تو یہ آلو میں بناتی ہوں اس طرح سے بیٹی کے لیے کیونکہ پکوڑے اس کو بھی پسند ہے لیکن پکوڑے تو ظاہر ہے وہ نہیں کھا سکتی اس کو مرچے لگتی ہیں تو تھوڑے بہتی کھاتی ہے تو میں ساتھ میں اس طرح سے پھر جنہا اس کے لیے آلو بنا لیتی ہوں اس طرح کے تو بس یہ پکوڑے یہاں پہ میرے ریڈی ہو گئے ہیں اور رائس میں بلکل اینڈ پہ میں نے اوپن کر کے اور اس کے اندر بند کو بھی کٹ کر کے ڈال دی تھی اور بس تین چار میٹ کے لیے اس کو میں نے اتم کیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہے دیکھنے سے آپ کو پتا چل رہا گا کتنی کرنچیز یہ ہے ورنہ بند کو بھی آپ کو پتا ہے بہت جلدی وہ نرم ہو جاتی ہے محش ہو جاتی ہے اور بس اب ثورت سا سبت دھنیا اس کے اوپر میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ سبت دھنیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے رائس کے اوپر بلکہ ہر چیز کے اوپر ہی اچھا لگتا ہے تو بس رائس میرے ریڈی ہو گئے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا میں آپ کو مکس کر کے دکھا دیتی ہوں ورنہ اتنی جلدی میں ان کو مکس نہیں کرتی تھوڑا سا ان کو کھول کے رکھ دیتی ہوں اور جب ان کی بھاپ نکل جاتی ہے اس کے بعد پھر میں اس کو مکس کرتی ہوں اور یہاں پر میں اپنی ایک کیوٹ سے سبسکرائبر کا نیم لوں گی جو مجھے کب سے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے ولاغ میں میرا نیم لیں تو ان کا نیم ہے سائما اور اگر اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ کا نیم میں اپنے ولاغ میں لوں تو میں کیوں نہیں لوں گی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا نیم بتایا کریں تو میں آپ لوگ کا نیم ضرور ایڈ کر دنگ اپنے ولاغ میں تو اس ولاغ کو میں یہی پہ اینڈ کرتی ہوں اور آپ لوگوں نے تین کام کرنے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے جانا ہے اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر سبسکرائب کیا تو بیل نوٹکویشن کو آن کر لیں اور میں آپ لوگ سے ملتی ہوں بہت اچھے سے نیکس ولاغ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا سب کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ